سلام علیکم تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے ہیومرس مون کو کلیر کرنا ہے تو پھر بغیر کوئی ٹائم مسائل ہے کہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہیومرس مون ہے آپ لوگ سب سے پہلے یاد رکھو کہ ہماری بوڈی کی لونگ بونز میں سے ایک مون ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو لونگ بونز ہوتی ہے اس کے تین پارٹس ہوتی ہیں یعنی کہ وہ تین پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ایک اس کا اپر ا لانو آریںڈ ہوگیا ایک اس کی شہف الگی یہ سارس کی شہفت ہوگی اور ایک اس کا لور انڈ تین پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گی یہ ہوگی تین پارٹس کے اپر اینڈ شیفٹ لوگر اینڈ اب ہم نے اس کو تین ہنسوں میں ریوائیڈ کر کے پڑھنا ہے سب سے پہلے اپر اینڈ اپر اینڈ میں جو ہم نے چیزیں پڑھنی ہیں وہ ٹوٹل سات چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم نے ہیڈ پڑھنا ہے پھر انہائٹمیکل نیک پڑھنی ہے پھر لیسر ٹیبلکل گلیٹر ٹیبلکل انٹر ٹیبلکل سلکس سلجیکل نیک مورفولوجیکل نیک ٹھیک ہو گیا یہ ساتھ چیزیں ہم نے اس میں پڑھنی ہیں اب پر اینڈ میں چلو پھر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کا ہیڈ آپ لوگ یہ دیکھو یہ جو اس کا گول سا پوائنٹ ہے یہ اس کا ہیڈ ہے یہ کیا ہے یہ اس کا ہیڈ ہو گیا اچھا جی سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے انہائٹمیکل نیک آپ لوگ کو یہ پتا ہوگا یہ آپ لوگ ایک لائن دیکھو یہ لی یہ دیکھیں آپ لوگ یہ ایک لائن جاری ہے یہ لی یہ لائنک جاری ہے یہ دیکھو آپ لوگ یہ لحی یہ پھیک ہے یہ ہی والی لائن ہے یہ ساری جاری ہے اس کو ہم لوگ انہائٹمیکل نیک کہیں گے یعنی کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے انہائٹمیکل نیک کا اس نے یہ جو ہیڈ ہے اس کو یہ جو لوگر آپ نے یہ لائند ہے یہ شے فٹ کا حصہ اس ساری چیز سے اللہ دے کرنا ہے یعنی کہ یہ سپریشن کے کام کر دئی ہے ہیڈ پوسپریٹ کر دئی ہے شیفٹ سے تھیک ہو گیا ہے اس لئے اس کو ہم نے ناٹمیل نیک کہہ دیا اس کے بعد ان نے کہا ہے لیسر ٹیوبرکل یہ آپ کو ایک چھوٹا سی پرومیننس نظر آ رہی ہے یہ جس کو میں نے پکڑا ہوا ہے اس کو لیسر ٹیوبرکل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ گریٹر پرومیننس ہے اس لئے ہم نے اس کو گریٹر ٹیوبرکل کرتے ہیں لیسر ٹیوبرکل اور گریٹر ٹیوبرکل ٹھیک ہو ٹھیک ہو گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہے یہ دیکھیں یہ ابری سی چیز جو ہے تھوڑی تھوڑی یہ لیسر ٹیوبرکل اور یہ زیادہ ہے سائز میں بڑی ہے اس لئے ہم نے اس کو گریٹر ٹیوبرکل کہہ دیئے ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے انٹر ٹیوبرکل سلکس ان دونوں کے درمیان لیسر ٹیوبرکل اور گریٹر ٹیوبرکل کے درمیان ایک گروو ہے یعنی کہ ایک سپیس ہے اس کو ہم انٹر ٹیوبرکل سلکس کہتے ہیں ٹھیک ہو ہو گیا سرجیکل نیک اب آپ لوگ یہ دیکھو یہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی انیٹمیکل نیک اس سے نیچے یہاں پہ ایک لائن ہوتی ہے اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے اس لائن کو ہم کیا کہتے ہیں سرجیکل نیک کیا کہتے ہیں سرجیکل نیک نیک دو نیک ہوگی ایک انیٹمیکل یہ میں نے آپ کو پہلے بتا رہی اور یہ سرجیکل اب جو تھرڈ نیک ہے وہ ہے مارفولوجیکل نیک یہ کہاں آپ پہ ہوتی ہے یہ سرجیکل نیک کے بلکل نیچے کتنی نیچے زیرو پوائنٹ فائف سنٹی میٹر بلو یعنی کہ زیرو پوائنٹ فائف سنٹی میٹر بلو یہاں پہ کر کے یہ ایک لائن ہوتی ہے جس کو ہم مارفولوجیکل لائن کہتے ہیں اور اسی مارفولوجیکل لائن کو ہم اپیفیزیل لائن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا کلیر ہو گیا اب آپ لوگوں کو ایک چیز پتا ہونی چاہیے کہ ہم اس میں سائیو ڈیٹرمنیشن بھی کرتے ہیں اب یہ جو آپ کا ہیڈ ہے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ انٹیریر سرفیس ہے اس نے اوپر ہونا ہے اس سائیڈ نے ساری نے اوپر ہونا ہے اور یہ جو آپ کا ہیڈ ہے اس نے میڈین سائیڈ بھی ان ہے کیونکہ اس نے سکیپولا کی گلینوئیڈ کیویٹی سکیپولا ہم نے پڑی ہوئی ہے اس میں جو گلینوئیڈ کیویٹی ہے اس کے ساتھ جا کہ اس نے اٹیچ ہونا ہے اور جو ہیڈ ہے یہ گلینویڈ کیوٹی سے سائز میں بڑا ہوتا ہے تو اب آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب سائز اس کا بڑا ہے ہیڈ کا ہیومرس کے تو یہ جا کے وہاں پہ فکس کسے ہوگا میں بتاتا ہوں اب میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے لیبرم گلینویڈ لیبرم وہ لیبرم اس کو فکسیشن میں ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی vient کلیئر ہو گیا اب یہ کس سائیڈ کی بانر ہے آپ لوگ دیکھو اگر آپ لوگ اس کو لگا کے دیکھو تو یہ آپ لوگوں کی 100 لیچ سائیڈ کی ہوگی اس طریقے سے یہ لگے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ لگے گی سری یہ آپ کی لیچ سائیڈ کی ہوگی بان ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے شیف کی اوپر چلتے ہیں شیف کو انہوں نے 2 같이 میں ډوائیڈ کیا ہے ایک اس کا اپڑ اپر اینڈ ہے ایک اس کا لور اینڈ ہے ٹھیک ہے اپر اینڈ اس کا کیا ہے راؤنڈ اور لور اینڈ کیا ہے ٹرائیانگلر یہ دیکھو آپ تو اپر اینڈ اس کا سارا گول ہے اپر اینڈ گول ہے لیکن اگر آپ لور اینڈ پہ دیکھو تو آپ کو یہاں پہ انٹیریر بورڈر بھی نظر آ رہا ہے میڈیل بورڈر بھی نظر آ رہا ہے اور لیٹرل بورڈر بھی نظر آ رہا ہے اور یہ پیچھے بلکل ایک ٹرائیانگلر شیپ بنی ہوئی ہے ٹرائیانگلر شیپ بلکل اس طریقے سے ٹرائیانگلر شیپ لیٹرل ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگ یہ دیکھو یہ جو سلکس میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اس کے دو لپ ہوتے ہیں ایک میڈیا لپ ہوگا اور ایک لیٹرل لپ میڈیا لپ کون بنا رہا ہے اس کا لیٹر ٹیوبرکل اور لیٹرل لپ اس کا کون بنا رہا ہے گریٹر ٹیوبرکل وہ کیسے یہ میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا ہے ہیڈ بتایا ہے ہیڈ کون سے سائیڈ پہ ہے میڈیل سائیڈ پہ تو اس وجہ سے یہ لیٹرل ٹیوبرکل اگر ہم دیکھیں یہ انٹیریر سائیڈ پہ آ رہا ہے لیکن یہ جو سلکس ہے ہمارے پاس یہ بھی ٹرائیانگلر شیپ میں ہوتی ہے یہ بھی بلکل اس طریقے سے ٹرائیانگلر شیپ میں ہوتی ہے یہ اس کا ٹرائیانگلر شیپ ہو گیا مسائل کے طور پر آپ رکھ کے دیکھیں یہ سلکس ہے سلکس کو اٹھا کے میں یہ یہاں پہ لے آیا ہوں یہ ٹرائیانگل شیپ میں یہ سلکس ہو گی اب اس کے دو لیپ آپ لوگ بتا دیو یہ کونسا لیپ بتا دیا میں نے میڈل بتا دیا ہے تو یہ کونسا میں نے بتا دیا ہے لیٹرل بتا دیا ٹھیک ہو گیا یہ اس کے دو لیپ ہو گئے سلکس کے اب یہ جو لیپ ہیں انہوں نے آگے جا کے بورڈر بن جارا ہے شیفٹ کے یہ جو میڈیل لیپ ہے اس نے آگے جا کے میڈیل بورڈر بن جارا ہے لیٹرل لیپ نے لیٹرل بورڈر بن جارا ہے ٹھیک ہو سوری سوری لیٹرل لیپ نے انٹیریر بورڈر بن جارا ہے یہ جو لیٹرل لیپ ہوگا اس نے انٹیریر بورڈر بن جارا ہے اور جو میڈیل لیپ ہے اس نے میڈیل بورڈر بن جارا ہے اب جب ہم اس کے بورڈر کریں گے جو کہ اب ہم کرنے لگے ہیں وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو ہیمرس ہے اس میں تین بورڈر ہوتے ہیں تین سرفیس ہی ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے کوشش تو کی تھی ڈائیگرام لانے کی لیکن سوری بنی نہیں کوئی خاص نہیں بنی اس لیے میں آپ کو بون کے اوپر اپلائی کر کے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کے کرتے ہیں تین بورڈر یہ دیکھو آپ لوگ یہ میں نے آپ لوگ کیا آپ دیا تھا گریٹر ٹیوبرکل گریٹر ٹیوبرکل کا لیٹر یہ جو سلکس ہے یہ اس کا لیٹر لیپ لیٹر لیپ کنٹینیو کر رہا ہے انٹیریئر بورڈر میں لیٹر لیپ کنٹینیو کر رہا ہے انٹیریئر بورڈر میں تو یہ جو میڈیل لیپ ہے یہ کر رہا ہے میڈیل بورڈر میں یہ دیکھو آپ لو یہ سارا میڈیل بورڈر ہو گیا یہ میڈیل لیپ ہے یہ میڈیل لیپ جا رہا ہے اس طریقے سے روٹیٹ ہو جاتا ہے اور جا کے میڈیل بورڈر بنا رہتا ہے لیکن جو یہ لیٹر لیپ ہے یہ سیدھا ہی جاتا ہے اور یہ انٹیریئر بورڈر بنا رہتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ لیٹر لیپ رہا ہے اس کا یہ کوئی نہیں بنا رہا ہے یہ ویسے اس کا لیٹر لیپ رہا ہے یہ دیکھو میں نے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا ہے میڈیل بورڈر اس طریقے سے اس طریقے سے مہن رکھی ہے ہم نے میڈیل بورڈر یہ دیکھو میڈیل بورڈر آ گیا لیٹرل بورڈر یہ دیکھو یہاں پہ لیٹرل بورڈر آ گیا اور انٹیریل بورڈر یہ آپ لوگوں کا انٹیریل بورڈر آ گیا اب تین بورڈر ہیں اس کے اور تین سرفیسز ہیں سرفیسز بہت عسان ہیں اس کی وہ آپ لوگوں میں کیسے کرنے ہیں یہ دیکھو یہ میڈیل بورڈر ہے اور یہ انٹیریل بورڈر ہے یہاں پہ یہ انٹیریل اور یہ میڈیل انٹیریل بورڈر اور میڈیل بورڈر کے درمیان میں جو سرفیس آ رہی ہے اس کو کہہ دیا انٹیرو میڈیل سرفیس انٹیریل بورڈر اور لیٹرل بورڈر کے درمیان میں جو سرفیس آ رہی ہے اس کو کہہ دیا انٹیرو لیٹرل سرفیس اور جو میڈیل اور لیٹرل آپ لوگ یہ دیکھو نا یہ بون ہے یہ میڈیل بورڈر ہے اور یہ لیٹرل بورڈر ہے اب ان دونوں کے درمیان میں کون سی آ رہی ہے یہ پچھلی سائیڈ پہ جو سرفیس آ رہی ہے یہ لی سرفیس اس کو پسٹیر سرفیس کہہ دی ہے انٹیریر بورڈر ہے میڈیل ہے اس وجہ سے اس کو انٹیریر میڈیل کہہ دی ہے انٹیریر بورڈر ہے لیٹرل ہے اس وجہ سے اس کو انٹیریر لیٹرل کہہ دی ہے لیٹرل اور میڈیل کے درمیان میں پسٹیر سرفیس تین سرفیس بھی ہماری کلیر ہوگی اور تین ب بھی ہمارے کلیر ہوگئے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو شیفٹ ہے ہماری اور یہ انٹر ٹیبرکل سلکس ہے یہ ان میں کون کون سے سٹرکچرز آ رہے ہیں کون کون سے فنکشنز آ رہے ہیں یہ پرفارم کر رہے ہیں یہ دیکھو انہوں نے یہاں پہ بتایا انٹر ٹیبرکل سلکس کا سٹرکچر میں نے یہ سب کچھ لکھ کے پہلے ہی رکھا ہوا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائمز آیا نہ ہو اور انہوں نے میرا ٹائمز آیا اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آیا تھا ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھو یہ میں نے بتایا انٹر ٹیبرکل سلکس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے میں نے اس کا میڈیل بوردر ہے جو میڈیل لیپ میڈیل لیپ اوف انٹر ٹیبرکل سلکس نے کیا بنانا تھا میڈیل بورڈر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لیٹر لپو انٹر کی تیوبرکل سلکس نے کیا بتانا تھا انٹیریر بورڈر اچھا جی اب آپ لوگ دیکھو میں نے بتا دیا آپ کو کہ میڈیل لپ نے کیا بنا دیا میڈیل بورڈر لیٹر لپ نے کیا بنا دیا انٹیریر بورڈر ٹھیک ہو گیا اب اس سے نیکسٹ آپ لوگ دیکھو یہ جو میڈیل بورڈر ہے اور یہ جو انٹیریر بورڈر ہے ان دونوں کے درمیان میں جو سرفیس ہے اس کو انٹیریر میڈیل سرفیس کہا دیا ہے جو کہ فلور بنا ہے ہے کس کا فلور بنا رہی ہے انٹر autubricle silcus ہماریmass کا یہ آپ لوگ دیکھو اس کا یہ فلور بن رہے ہیں کن کے درمیان ہےыт고 لانا یہ میڈیال ورڈر یہاں میڈیال wir نہ کچھ ہو جھا ہے میڈیال بورڈر میں ٹھیک ہے یہ میڈیال بورڈر سارا یہ میڈیال لپ وہ گیا ہے یہ لیٹریل لپ ہو گیا ہے اور یہ انڈیریج ب ties ہو گیا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان میں کیا گیا ہے انٹیریو میڈر سرفیس ٹھیک کلیر ہو گئے اب سرفیس پہ چلتے ہیں انہوں نے کہا ہے اے سے انٹیریو ایل سے لیٹرل یعنی کہ انٹیریو لیٹرل سرفیس کونس دی ہمارے پاس یہ دیکھو یہ انٹیریو انٹیریو بورڈر اور یہ لیٹرل بورڈر ان دونے کے درمیان میں کونس دی ہمارے پاس انٹیریو لیٹرل سرفیس کے درمیان میں انہوں نے کہا ہے ایک ٹیو بروسٹری پائی جاتی ہے جس کو ہم ڈیل ٹائر ٹیو بروسٹری کہتے ہیں میں اب دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ بلیک سی بنی ہوئی یہ ٹیو بروسٹری ہے ہمارے پاس اس کو ہم ڈیل ٹائر ٹیو بروسٹری کہتے ہیں کس کے درمیان میں یہ انٹیریر بورڈر اور لیٹرل بورڈر یعنی کہ سرفیس کون سی ہوگی انٹیریو لیٹرل سرفیس بات کلیر اب نیکسٹ رنگا ہے انٹیریو میڈیل سرفیس یہ انٹیریر تھی اور یہ میڈیل بورڈر انٹیریر بورڈر میڈیل بورڈر ان کے درمیان میں سرفیس کون سے ہوگی پھر انٹیریر میڈیل سرفیس انہوں نے کہا ان کے درمیان میں جو انٹر تیوبرکل سلکس ہے اس کا فلور پایا جا رہا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اوپر ہم پڑ کے آئے ہیں یہ دیکھو میڈیل بورڈر اور انٹیریر بورڈر کے درمیان میں کیا ہے انٹیریر میڈیل سرفیس یہ کیا ہے انٹیریر میڈیل سرفیس یہاں پہ کیا ہے فلور آف انٹر ٹوبرکسل کس ٹھیک ہوگے نیکس دیکھو آپ لوگ پسٹریریس سرفیس پہ کیا پائے جا رہا ہے ایک گروو پائی جاتی ہے جس کو ہم ریڈیل گروو کہتے ہیں وہاں پہ ریڈیل نرو پائی جاتی ہے اور پرفنڈا بریک ہے بس اتنی سے بات ہے یعنی کہ یہ جو پسٹریریس سرفیس ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھو یہ انہوں نے ایک نشان سا لگایا وہاں گول درہ بنا ہوا ہے چیزیں پاسکت ہوتی ہیں ریڈیل نرو اور پرفنڈا بریک ہے بس اب ہماری سرفیس بھی ہو گئی ہیں بورڈرز بھی ہو گئے ہیں اپر ہنڈ بھی ہو گئے اب ہم نے کرنا ہے لوگر ہنڈ ٹھیک ہے لوگر ہنڈ میں صرف دو چیزیں پائی جاتی ہیں کیا ہے وہ ایک ہے آرٹیکولر پارٹ اور دوسرا نان آرٹیکولر پارٹ اب نیکس پیج بھی ہم چلتے ہیں جو کہ میں نے نیکس پیج بھی بتایا ہے مسئل اٹیجمنٹ اس کی بعد میں ہم کریں گے یہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھو اس میں انہوں نے کیا بتایا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے آرٹیکولر پارٹ پہلے پھر نان آرٹیکولر پارٹ آرٹیکولر پارٹ ہمارے پاس صرف دو ہیں ایک ہے کیپیچولم جو کہ راؤنڈ ہوتا ہے دوسرا ہے ٹروکلیا اب بون پہ وہ کہاں پہ ہیں یہ دیکھو یہ ہمارے پاس بون آگی یہ ہمارے پاس جو راؤنڈ سرفیس ہے یہ لی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس کیپیچولم پہلے ہی بتا رہی ہے انہوں نے راؤنڈ دوسری انہوں نے ٹروکلیا بتایا ہے کیا ہے یہ پولی شیب یہ ہمارے پاس ٹروکلیا ہے یہ جو میں نے پکڑی ہوئی ہے یہ ٹروکلیا ہے پولی شیب ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں آرٹیکولر پارٹ صرف دو ہیں وقت کی ساڑھے نان آرٹیکولر پارٹ ہیں سات نان آرٹیکولر پارٹ ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آرٹیکلر پارٹ دیکھ لو کیپیچولم انہوں نے کیا کہا ہے راؤنڈ ہوتا ہے اور یہ آپ لوگوں نے یاد کس طرح رکھنا ہے سی آر سی آر یہ لیٹرل سائیڈ پہ ہے یہ دیکھو یہ کیا تھا ہمارے پاس ہیڈ اور میں نے بتایا تھا ہیڈ کون سی سائیڈ پہ ہوگا میڈیل سائیڈ پہ ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ دیکھو یہ لیٹرل سائیڈ پہ میں نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لیٹرل سائیڈ پہ ہے کیپیچولم اور لیٹرل سائیڈ پہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ہمارا ہمارا ہے یہ لیٹرل سائیڈ پہ ریڈیس بون ہوتی ہے یہ باہر والی سائیڈ ہے نا انگوٹھا باہر والی سائیڈ پہ ہوتا ہے آپ کا یہ تھمب جو ہے یہ ریڈیس آگی ساری بون اور یہ علنا ہوتی ہے لیٹرل سائیڈ پہ ریڈیس اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو پارٹ آپ کا کیپیچولم اس کے ساتھ آکھے کس نے آرٹیکولیر کرنا ہے ریڈیس نے یہ دکھو لکھا ہوا ہے یہاں پہ سی آر کیپیچولم ریڈیس آپ لوگ نے یہ سی آر یاد رکھنا ہے سی آر ہوتا ہے نا کلاس کا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کلاس ریپیزنٹیٹر سی آر سے آپ نے یاد رکھنا ہے سی سے کیپیچولم آر سے ریڈیس یعنی کہ کیپیچولم کے ساتھ آکر ریڈیس نے اٹیچ ہونا ہے جوئیٹ بنانا ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھو یہ جو ٹروکلی ہے یہ اٹیچ وڈ علنا جب وہ ریڈیس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا کیپیچولم تو ہزاری بار ہے ٹروکلیر رہ گیا پیچھے اس نے کسی کے ساتھ ریچ ہونا ہے علنا دو ہی تو بون ہوتی ہیں آپ کی فور آم میں یہ جو آپ کا فور آم میں سارا ہے اس میں دو بونز ہوتی ہیں ایک ریڈیس ہوتی ہے یہ لیٹر سائیڈ پہ اور میڈیل سائیڈ پہ علنا اچھا جی دو پارٹ ہو گئے یہ ہمارا آرٹیکلر پارٹ ہو گیا نون آرٹیکلر پارٹ آپ سب سے پہلے دیکھو میڈیل اپی کنڈائل ایک یہ ہے ایک یہ ہے ان میں سے لارج کونس ہے یہ بڑھا ہے اور یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو میں نے پکڑا ہے اور یہ دیکھو کافی بڑھا ہے انہوں نے کہا ہے میڈیل اپی کنڈائل یہ میڈیل اپی کنڈائل ہے اس کو میڈیل کیوں کہا ہے آپ لوگ یہ دیکھو ہیڈ کہاں پہ آئے گا میڈیل سائٹ پہ یہ hair سے آپ نے یہاں رکھنا ہے اس کا hair نے آنا ہی میڈیل سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی یہ میڈیل اپی کونڈائیل ہو گیا اور یہ کیا ہوگا ہے لیٹرل اپی کونڈائیل یہ دیکھنے لیٹرل اپی کونڈائیل ہونا کہا ہے سمال ہوتا ہے یہ سمال ہے اس کے بارے میں نکھا ہے لیٹرل سپرکونڈائل اپنی میڈل سپرکونڈائل رجھ یہ لیٹرل اپنی کونڈائل سا ہے تھوڑا سے سپرا کنڈائلر ریچ میریل سائیڈ پر میریل سپرا کنڈائلر ریچ لیٹر سائیڈ پر لیٹر سپرا کنڈائلر ریچ اب اس میں دو جو فوسیں ہیں وہ انٹیریل سائیڈ بھی ہوں گیا اور ایک فوسہ پسٹیریل سائیڈ بھی ہوگا ایک یہ فوسہ ہے ایک یہ کیپیچولم کے اوپر فوسہ ہے اچھا جو کیپیچولم کے اوپر ہوگا اس کو ہم ریڈل فوسہ کہتے ہیں اور جو کروکلر کے اوپر ہوگا اس کو ہم کروناویڈ فوسا کہتے ہیں آپ نے ان کو یاد بالکل اسی طرح سے رکھنا ہے جس طرح آپ نے اس کو سی آر کو رکھا تھا سی سے کیپیچولم آر سے ریڈیس یعنی کیپیچولم کے ساتھ یہ کیپیچولم ہے اس کے ساتھ کس نے جا کے آرٹیکلر کرنا ہے ریڈیس نے اسی طریقے سے یہ سی ہے یہ کیپیچولم سی سے اور اس سے اوپر آر آر سے کیا ریڈیس فوسا سی والی سائیڈ بھی آنا ہی آرہا ہے یہ آپ لوگ یاد رکھ لیں بس اس طریقے سے اس کو رٹا لگا لیں سی کیپیچولم اس کے ساتھ ریڈیس نے جا کے آرٹیکلر کرنا ہے سی کیپیچولم اس کے اوپر کیا ہے ریڈیل فوسا ٹروکلیر کے اوپر کون سا فوسا ہے کروناویل فوسا اب انہوں نے کہا ہے اولیکرینن فوسا ایک بیک پہ بھی ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں انہوں نے کہا ہے پسٹریر سائیڈ پہ یہ ایک بڑا سا فوسا ہے اس کو اولیکرینن فوسا کہتے ہیں یہاں پہ بھی بہنیں لکھا ہوا ہے ٹروکلیر کے اوپر کروناویل فوسا میں نے آپ کو بتا رہی ہے یہاں پہ اور کیپیچولم کے اوپر آر سے ریڈیل فوسا انٹریریلی اور دونوں ان دونوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے اولیکرینن فوسا پسٹریر سائیڈ پہ پس یہ ہماری ہیمرس بون تھی یہ اس کے بونی فیچرز تھے یہاں پہ اس کے بونی فیچرز کلیر ہو گئے ہیں سب کے سب کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ بہت ایزی بونہ دیکھنے میں تو لگتا ہے اس کے کافی سٹرکچرز تھا لیکن کوئی اتنے زیادہ خاص نہیں ہے یہ ہمارا کلیر ہو گیا ہے اب جو نیسٹ ہمارا لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ مسلس اٹیچمنٹ کے اوپر ہوگا ہیمرس کے تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا خیار رکھیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ میری چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اللہ حافظ